پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ تو گویا کہ یہ جو کلماتِ تقبیراتِ تشریق یہ تین نفوسِ قدسیہ کے اشراق کے ساتھ بنے ہیں ابراہیم نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اور زبی اللہ نے کہا لا حلی اللہ اللہ اکبر اور آسمان سے فرشتہ جبریل اترا فرمایا کہ اللہ اکبر ولی اللہ الحمد بس یہ باپ پوری ہو گئی تیری بات اور ہم نے دمبا جی جنت کی اتار دیا اب جیسے زیبا کر یہ آنکھیں کھولیں تو دمبا زیبا ہوا وہ ہے ادھر دیکھا اسماعیر پتھر پر بیٹھے ہنس رہے ہیں کہ ابا جان تیری عشق و محبت کی داستان بھی سچی ہو گئی اور اللہ کیا قربانی بھی منظور ہو گئی اللہ اکبر اس کو کہتے ہیں قربانی اس لئے اللہ تبارک و تعالی نے ان تقبیرات کو پھر ہم پر لازم کر دیا کہ آپ نو نو زلحجہ کی فجر سے لے کے تیرہ زلحجہ کی اثر تک ہر نماز کا سلام پھیرنے پر آپ یہ تقبیرات بلند آباس سے پڑھیں ایک مرتبہ بلند آباس سے پڑھنا واجب ہے اور تین دفعہ بلند آباس سے پڑھنا نبی پاک کی سنت ہے کہ تین مرتبہ بلند آباس سے پڑھیں لہذا امام جیسے اسلام پھیرے پھیرتے ہی پڑھیں اس لئے کہ یہ جو تکبیرات ہیں میں نے بتائی تین نفوس قدسیہ تین اللہ تبارک و تعالی کے عاشق آن خدا یہ ان کے آپس کے اشتراک کے ساتھ یہ وضع ہوئے ہیں اس لئے اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک اس کو عبادت بنا دیا اور یہ عورتیں گھروں میں بھی پڑھیں گی اور اپنی نماز جب سلام پھیرے وہ آہستہ آواز کے ساتھ اس کے لئے بھی ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے اور تین مرتبہ پڑھنا واجب اور تین مرتبہ پڑھنا اس کے لئے سنت ہے یہاں تک کہ آپ اگر اکیلے نماز مسجد میں پڑھ رہے ہیں یا گھر میں پڑھ رہے ہیں آپ کو وہاں پر بھی اس تکبیرات کو بلند آواز سے ایک بار پڑھنا واجب ہے اور تین بار بلند آواز سے پڑھنا آپ کے لئے سنت ہے بہت سے لوگ سامیتے ہیں کہ جماعت کی نماز میں تو پڑھ لیا امام کے پیچھے پیچھے اکیلے پڑھ تو کوئی پڑھتے ہی نہیں شرماتے ہیں شرم کس بات کی ارے یہاں شرم آگئے تو پھر مارے جائیں گے شرمانہ ہو تو کسی اور جگہ شرمہ ہو اس اللہ کے سامنے شرماتے ہو تکبیر کہتے ہوئے جو آپ کا ہر حال میں رب ہے اسے زنون مصر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بندگی کی حقیقت تو یہ ہے کہ بندہ ہر وقت اللہ کا بندہ بن کے رہے جیسے کہ اس کا رب ہر وقت اس کا اللہ بن کے رہتا ہے ہمارا رب تو ہر وقت ہمارا اللہ ہے تو فرمایا کہ تم پھر اللہ کی ہر وقت بندے ایک بن کے رہتے ہو لہذا یہ بندگی کی شان یہ ہے کہ تم بلند آواز سے کہو بغیر لومن لائم کی کیونکہ یہ تو شریعت کا حکم ہے لہذا بہت سے لوگ اس میں کوتائی کرتے ہیں کہ وہ بلند آواز سے تکبیر کہتے نہیں ہیں یہ سوچ کے کہ یار بس آہستہ کر لو بلکہ آہستہ کے اطمام نہیں کرتے لیکن یہ کہنا واجب ہے یہ واجب ہے اور واجب کا تر گناہ کبیرہ ہوتا ہے اس لئے اس مسئلے کو بھی آپ پوری دنیا کے لوگ بھی نوٹ کر لیں کہ ایک مرتبہ کہنا جو واجب ہے بلند آواز سے اور تین مرتبہ بلند آواز سے کہنا سنت ہے